انڈریکٹ ریکاوریز اس کا تخمینہ لگانا بہت مشکل ہے وہ کہیں چار سے پانچ کھرب روپے کی مالیت ہے اس کی تو وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہاں پہ نیب نے اس ملک کی بے پناہ اور اس معاشرے کی خدمت کی ہے اس کی صحیح طریقے سے ہم پروجیکشن بھی نہیں کر سکے اور پروجیکشن بھی نہیں کر سکے اور اس کی وجہات ہیں کہ کچھ پچھلے چند سالوں میں کچھ ایسی جگہوں پہ نیب نے اپنا عمل دخل بڑھا دیا جس سے اس کی نیک نامی پہ ایک دھبا لگا پچھلے کچھ عرصے میں یہ کچھ تنازعات کا شکار بھی رہا جس کی نشاندہ ہی ہماری سیول سوسائیٹی میڈیا نے کہ حد تک عدلیہ نے بھی کی اور اس میں کئی حد تک حقیقت بھی تھی اس کو ایک پلٹیکل انجینئرنگ کے لیے ٹول کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی کہیں ہوئی بھی جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس کا جو بنیادی جو فوکس تھا اپنے حداف سے ہٹ کے کسی اور جانب شفٹ ہو گیا تھا ساتھی ساتھ ہمارے معاشرے میں اگر ہم اچھا کام کرے تھے تو ہماری کرپشن انڈیکس میں بہتری آنی چاہیے تھی ہم کرپشن کا صداب کرتے ہیں لیکن عام تاثر یہی ہے کہ کرپشن بڑھتی جا رہی تھی اور بڑھ رہی ہے یہ تو ملکی سطح پہ بیدن اقوامی سطح پہ جو گلوبل کرپشن انڈیکس ریٹنگ ہے اس کے اندر بھی ہم تنظری کا شکار تھے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے کلیمز اور ہماری پرفارمس کے درمیان ایک یوننگ گیاب تھا تو ہمیں اپنی ان کتاہیوں کا کمزوریوں کا ادراک ہے اور میں تمام لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے نیب کی اپنی اصلاح کریں گے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کا جو ٹرسٹ ہے وہ خاصل کر کے لیں گے اور اس قوم نے جو ہمیں اس ملک نے جو ہمیں ذمہ داری بکشی ہے اسے ہم عہدہ برا ہوں گے انشاءاللہ آج کے جو میرے بہن اور بھائی مجھے خود بڑی تکلیف ہوتی ہے لفظ متاثرین استعمال کرتے ہیں مجھے معذرت باف کیجئے گا ہم بھی آپ جیسے ہیں میرے بھی بہن بھائی ہیں جو مختلف قسم کا فروڈ کا شکار ہوتے رہے ہیں تو میں یہ ہم آپ کو نیب ایمبیسٹرز کہنا چاہوں گا اور یہ میں بتا دوں کہ ہم جو اپنی نئی پولیسیز بنا رہے ہیں جو اپنے پلانز اور وی اف آپریشن کو روائز کر رہے ہیں وہ وکٹم ڈیون پولیسیز ہوں گی میں نے ہاورڈ کی سٹیڈی کو ہی نہیں دیکھنی میں نے آکسفرڈ کی سٹیڈی نہیں دیکھنی میں نے آپ کے جو تاثرات ہیں اور اس کے لیے میری درخواست ہے کہ اس کے بعد غالباً چاہے کا بندو بست ہے اسی دوران آپ کو ایک کوشنیر دیا جائے گا اس میں آپ نے تمام جو آپ کے آبیتی گزری ہے اس کی تفصیلات لکھنی ہیں ٹیبولیٹڈ شیب میں ہیں کس نویت کا مسئلہ تھا آپ کس طریقے سے اس کا شکار ہوئے ہیں کیا کیا آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا میرے ادارے اور ان کے افسروں کا کارویئر آپ کے ساتھ اور وہ تجاویز جو آپ دینا چاہیں گے کہ آئندہ سے اس طرح کے جرائم کی صدب آپ کر سکیں تو کرنیلی آپ نے آج لکھے دینا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ جو بنائیں گے وہ ہماری پولیسی کا بنیادی بنیاد ہوگی وہ تو اپنا حصہ ضرور کیجئے گا یہ پرفارمہ مجھے بتا رہے ہیں لیف سائٹ پر پڑا ہوا ہے تو کرنیلی اس کے اندر آپ آج اپنا اس میں اس کار خیر میں حصہ ڈالیں گے کل ہمارے اور سے بہن بھائی بھائی جائیں گے دھوکہ دی اور فراڈ سے تو یہ آپ ضرور کیجئے گا دوسرا جب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک اچھا ایک روابط رہنے چاہیے ہمارے جو ایمبیسڈرز تو ہم ایسے کر رہے ہیں کہ ہم مہانہ ایک بیٹھک کا بندوبست کریں گے یا اس کو کچہری کر دیں گے کچہری بھی ذرا کلونیل اس ریفلیکشن ہے ایک ایسی بیٹھک جہاں ہم سب اکٹھے بیٹھے ہوں گے ایک ہی لیول پہ اور جو آپ کے مسائل ہیں جو آپ کی کریز ہوں گی وہ ڈی جی صاحب ان کا متعلقہ جو عملہ ہے وہ آپ کو فوراں اس کا حل بتائے گا اور اس کا آغاز بھی ہم شہر لاہور سے کریں گے اور اسی مہینے سے کریں گے اس کی آپ کی انہائیسمنٹ ہو جائے گی تو نیب کو انشاءاللہ میری آپ کے سامنے یہ کمیٹمنٹ ہے کہ ہم اس کو کھویاوا مقام واپس لاکے دیں گے اور جو بھی نقائص جو آپ کو جو تنازعات ہے وہ نیچے لیول پہ نہیں تھے وہ میرے لیول پہ جو بڑے لیول کے نا تھرسین یا لیڈرلیشپ کے وہ انشاءاللہ وہ نقائص دور ہو چکے ہیں دور ہو کے رہیں گے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ نیب سو فیصد سیسی غیر و بستگی کا آپ کو عمل عملی نمونہ بنا کے دکھائے گا ہمارا مقصد ہے جرم کی سرکوبی جرائم کا خاتمہ وائٹ کالر کرائم اور کرپشن کا صدباب اس کی لیے ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں اور کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے ہاں البتہ ہم اپنے معاملات میں تہذیب اور شایستگی کو بہت اوپر پرارٹی دیں گے ہم نے اس کو عقوبت خانہ نہیں بنانا ایک ہمارے پاس جو آیا ہے ہم نے جرم کا خاتمہ کرنا ہے ملزم کا نہیں ہر ملزم کے بھی وہی رائٹ سنٹ پرولیجز ہوں گے جو کسی کی ہوگی تو یہ میری ایک ایفرٹ ہوگی انشاءاللہ اس کے نتائج آپ کچھ حرصے کے بعد دیکھنا شروع ہوگے میری جو تاقید ہے وہ سمپل ون لائنر ہے یہ ہمارا باٹم لائن ہوگا اور ہر ایک کے ساتھ ہوگی پھر جو آپ نے جو سزا ملنی ہیں یا جو آپ کو ریلیف ملنی ہیں وہ موزز عدلیہ کا کام ہے ہم اپنے کام کے دوران ایک پروفیشنل اورگنیزیشن کی طرح رہیں گے اور ہیں بھی واشٹ میجوریٹی اس ویری پولائٹ ویری پروفیشنل اس اونی فیو بہت کم لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہماری نیکنامی پہ کچھ دھبا لگتا ہے ایک جو میں مستقبل کی ترجیحات اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم ہر آئے روز کوئی نہ کوئی اس طرح کے سکیم کو حل کر رہے ہوتے ہیں دو ختم کرتے ہیں چار اور نکل آتے ہیں یہ کیٹ انڈ ماؤس ریس بنی ہوئی ہے تو پچھلے دنوں میں نے کیونکہ آئی میں نیو کمر تو دس انٹرپرائز تو میں نے اپنے تمام جو لیڈرشپ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ مشورہ کیا تو پتہ چلا کہ نیاب کی ایک بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ جو مروجہ قانین ہیں اس میں اگر کوئی کمی ہے کوئی خامیاں ہیں تو اس کو اپ ڈیٹ کیا جائے خواہ وہ فیڈرل لیول پہ ہو پرونشل لیول پہ ہو یا لوکل لیول پہ تو اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان تمام قوانین کا جائزہ لے رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے تین مہینے میں ایک محصر قانون سازی کر کے ان جرائم کا صدباب کریں گے اور ساتھ ہی ایک ہماری ایفورٹ ہوگی کہ یہ نیاب یا انٹی کرپشن پاکستان کا برینڈ نیم نہ بنیں ہم خموشی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہے ہیں ہمارے نتائج بولنے چاہیے ہماری پریس کانفرنسز اور سیمینارز کو نہیں بولنا چاہیے تو ہمیں اپنی ان کتاہیوں کا کمزوریوں کا ادراک ہے اور میں تمام لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے نیاب کی اپنی اصلاح کریں گے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کا جو ٹرسٹ ہے وہ حاصل کر کے لیں گے اور اس قوم نے جو ہمیں اس ملک نے جو ہمیں ذمہ داری بکشی ہے اسے ہم عہدہ برا ہوں گے انشاءاللہ